ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا سے اور سٹیٹ گورنمنٹ سے یہ گزارش کی ہے اٹھارہ نومبر اٹھارہ ڈیسمبر کو ہمارا گورنر رول ختم ہو رہا ہے اس کے بعد سب لوگ کوئی کہتا ہے پریزنچر رول ہو رہا ہے کوئی کہتا ہے گورنمنٹ بن رہی ہے ہم نے گورنر صاحب سے گزارش کی ہے کہ وہ لوگ ایک اپنی کلیر میسیج دے دے کلیرلی یہ لوگوں کو بتا دے کہ کیا وہ لوگ کر رہے ہیں اگر کسی کے پاس نمبرس ہے تو وہ گورنمنٹ فریم کرے اگر کسی کے پاس نمبرس نہیں ہے پھر سے واپس وہ ری الیکشن کر لے اس کو اس پروسس سے واپس لے کے آ جائے کم سے کم لوگوں کو ایک اچھی میسیج جانی چاہیے جس سے لوگوں کو بھی ایک کانفرنس بیلڈنگ میجر لگنا چاہیے دوسری بات ہے کہ لوگوں کے دماغ میں آج پھر سے گوم رہا ہے شاید یہاں ایٹی سیکیز ایٹی سیون والا ماحول پھر بن رہا ہے اس ماحول کو اس میسیج کو ختم کرنے کے لیے آپ سامنے آجائیے اگر نمبر نہیں ہے تو پھر اسمبلی کو ڈیزالو کر کے فیچر کا مسئلہ دیکھ لیں دوسری بات ہم نے کی ہے کہ کشمیر کے پیسپل ایٹماسفیر کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا کو کھلا دل کرنا چاہیے یہاں پیسپل ایٹماسفیر لانے کے لیے ڈائیلاگ پروسس بہت ضروری ہے یہ اپنے نیبرز کو دائیں بائیں گھومتے رہتے ہیں ان سے بات چیت کرے نہ کرے ہم لوگ کو اس میں اتنا زیادہ انٹرس نہیں ہے میرا زیادہ انٹرس اس میں ہے کہ میرے اپنے لوگ جو میرے اپنے یہاں کے لوگ ہیں چاہے کوئی پتھر والا ہے کوئی رائٹ میں ہے کوئی لیفٹ میں ہے سب کے ساتھ کھلے دل سے کھلے دماغ سے اگر بات چیت کا دائرہ سٹارٹ ہو جائے گا وہ بہت فروٹفل رہے گا کیونکہ پیسپل ایٹماسفیر تب ہی ہوگا تب ہی ڈیولپمنٹ نظر آئے گی جب پیسپل ایٹماسفیر ہوگا جب ہم بچیں گے تب ہی نہ ڈیولپمنٹ دیکھیں گے جب ہم رہیں گے نہیں تو ڈیولپمنٹ کون دیکھے گا جب ہمارا یوت ہی نہیں رہے گا چاہے وہ یونفارم پہن کے ہے یا یونفارم کے بغیر ہے یوت تو سب ہی ہمارے ہیں سب ہی بچے ہمارے ہیں جب بچہ رہے گا تب ہی ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے جب گورنمنٹ آف انڈیا ڈیولپمنٹ کی بات کرتی ہے سیٹیٹ گورنمنٹ ڈیولپمنٹ کی بات تو ڈیولپمنٹ کس کے لیے ہے یہاں پتھر باغوں کے لیے نشاتبات کے لیے تھوڑی نہ ڈیولپمنٹ ہے یا ڈل کے لیے تھوڑی ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ یہاں کے لوگوں کے لیے اور یہاں کا لوگ یہاں یوت ہے جو فیوچر آف کشمیر ہے جب فیوچر آف کشمیر بچے گا تب ہی ڈیولپمنٹ دکھے گی تیسری بات ہم نے کہی تھی کہ جو میئر اور ڈپٹی میئر بنے ہیں ان سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اب ان کو جیسے بھی وہ لوگ یہاں پر بن گئے ٹھیک ہے ہم ان کو ویلکم کر رہے ہیں مبارک بات بھی کر رہے ہیں دس سال کے بعد اگر بن گئے کیونکہ یہاں پر جو بھی اب کام کاج ہو جائے گا پٹکوللی سڈک ڈرینیج اور جو فلڈ چینلز ہے جب تھوڑا سای پانی آتا ہے تو ہمارا ڈرینیج فل آ جاتا ہے ہمیں لگتا ہے پھر سے فلڈ آ گیا دوہزار چودہ پھر آ گیا اس سب کو ختم کرنے کے لیے اب ان کی ریسپانسیبلٹی ہے سمارٹ سیٹی کا جو فنڈ ہے تین ہزار کروڑ اس کو پراپر طریقے سے کام کیا جائے جہاں جہاں فلڈ چینلز وہ لوگوں نے کہیں پر پراپرٹیز بھی بنائی ہے ان کو وہاں سے ہٹا کے پینسہ دے کے دوسری جگہ ان کو شفٹ کریں لیکن فلڈ چینلز کلیر کریں کہ فیوچر میں ہمیں دوہزار چودہ والا ماہول نہ مل اگر جمع کشمیر کے لوگ ہیں اگر آپ ایک سائیڈ سے کہتے ہو انٹیگرل پارٹ ہے ٹھیک ہے ان کے ویوز آئیڈی آز کیا ہے تھوٹس کیا ہے جب آپ کہتے ہیں یہ ہمارا حصہ ہے تو بات تو کرو نا پہلے بات چیت کرو بات چیت سے ہی پتا چلے گا پہلے بات چیتے کیا ہے